میں اس بھی آنے سے پہلے پھر جی پھر حسد محمود صاحب کو بات میں دیں گے تشریف رکھیں جی 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 تشریف جی مراد صاحب جی جنابی چیئرمن صاحب پہلے تو میں ابھی جو محصوب بات کر رہے تھے میں نے پہلے ان کو تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا اور آج جب انہوں نے بالقانون آئین سازی کسی چیز کا علم نہیں تھا تو پیچھے فاروق نائک صاحب بیٹے ہیں میں یہی مشورہ دوں گا تشریف رکھیں اس کے بعد حسد محمود صاحب کو ٹائم دیں گے تشریف رکھیں جی مراد صاحب جی مراد صاحب جی چیرمن صاحب تو میں یہی میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان سے تھوڑی سی ٹیویشن لے لے اچھا دو چیزیں کشمیر اور فیٹ اپ اس کے اوپر آنے سے پہلے کل یوم استحصال پورا پاکستان پاکستان کے پرائم منسٹر ازاد کشمیر میں پوری پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کڑے تھے اور جو قیادت وہاں سے سکرین سے غائب تھی پورا دین ٹیوی نے ان کے اوپر ریپورٹنگ بھی کی اس میں ایک یوں جو ابھی بڑھ کے مار رہی تھے یہ تھے اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب تھے سپیکر صاحب میں سیدھا کشمیر کیشوس کے اوپر آتا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر میں واکاوٹ کرنا ہے تاکہ تک یہ بات سنیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کشمیر کشمیر پولیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جنابی چیئرمن صاحب جی ان کو اعتراض ہے ان کو اعتراض ہے کہ جو پاکستان کا نیا پولٹیکل میپ آ گیا اس کے اوپر اعتراض ہے میں آپ کو بتا دوں جنابی چیئرمن دو لوگوں کو اس وقت اعتراض ہے ایک پاکستان کی اپوزیشن کا اور دوسرا انڈیا کو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نقشہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا سڑک کا نام سرینگر روڈ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا محضر دراقین اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں آہوز کا معاول خراب نہ کریں تشریف رکھیں جی مراد صاحب جی مراد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں کا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا میں سوال کرتا ہوں راجیو گاندی پاکستان آیا ان کی حکومت تھی کیا ڈر تھا کیا خوف تھا کہ کشمیر ہاؤس کا جو بوٹ تھا وہی بھی آٹا دیا یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت رہنما جو آج پرائم منیشنر امران خان کی تعریف کر رہے ہیں خط بھی لکھ رہے ہیں آن ریکارڈ بھی ہے دنیا کے سامنے بھی بول رہے ہیں ان کو اعتراض یہ ہے کہ حریت رہنماوں کی ملاقاتوں سے کچھ نہیں ہوتا میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے حکومت میں بھارت جا کے بھی حریت رہنماوں سے ملاقاتوں کا انکار کیوں کی آپ نے جناب چیئرمین آج اگر شہریار اپریدی کشمیر کومیٹی کا چیئرمین بن کے ازاد کشمیر میں اور پوری دنیا جا کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں تو کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن مولانا پزدر رحمان کو لیکن مولانا پزدر رحمان کو پارگیننگ کیلئے کشمیر کومیٹی اوالے کر دیں اس سے بہت کچھ ہوتا ہے جناب چیئرمین صاحب تشریف رکھیں جی ہاں اس کا معاول خرام نہ کریں پلیز تشریف رکھیں جی جی مراد صاحب جناب چیئرمین صاحب جناب چیئرمین صاحب اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ پرامنسٹر امران خان کی کشمیر کے حوالے سے کیا پولیسی ہے پرامنسٹر امران خان نے جو ایشو آپ کی وجہ سے انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا امران خان کی وجہ سے انٹرنیشنلائز بن گیا دنیا کے اندر کشمیر کا مقدمہ امران خان لے کے گئے آپ کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا جناب چیئرمین جناب چیئرمین یہ پوچھتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے دو سالوں میں کشمیر کیلئے کیا کیا کشمیر آپ کے حکومت میں ابھی شہباز شریف تقریح کر رہے تھے استعمائی قبر کشمیر میں ان کے دور میں برامت ہوئی تھی برہانوانی کی شہادت ان کے دور میں ہوئی تھی جناب چیئرمین اس وقت استعمائی قبر پرامت ہوئی لیکن یہ مودی کو اپنے گھر میں نواسی کی شادی پہ بلا رہے تھے جناب چیئرمین سپ یہ نہیں کیا اگر انہوں نے سپ اپنے گھر اپنے نواسی کی شادی پہ نہیں بلایا بلکہ سجن جندار کو مری بغیر ویزہ کی بلایا ہم احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے کشمیری بائی وہاں پہ جب دفن ہوتے ہیں تو سبز ہلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو ایک نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے آپ سجن جندار کو بغیر ویزہ کی بلا رہے ہیں جناب چیئرمین کیا کہا گیا کہا گیا کہ ہماری ذاتی تعلقات ہیں ہماری آپ پس میں رشتی ہیں آپ کو اس سے کیا پھر چیئرمین صاحب عمران خان صاحب کی حکومت میں پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑا جاتا ہے چوان سال جو یوین سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بیس نہیں ہوتی عمران خان کے ایک سال میں تین دفعہ کشمیر کے اوپر خصوصی اجلاس ہوتے ہیں جناب چیئرمین صاحب میں میں اب آتا ہوں فیٹ اپ کی اوپر فیٹ اپ کی اوپر آتا اور میں پوچھتا ہوں کہ ابھی جو موصوب گفتگو کر رہے تھے یہ ایکسٹریڈیشن کی بات کر رہے تھے میوچول لیگل اسسٹن کا بل ابھی پاس ہوا ہے اب رٹے لگانے کی تو یہی نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ رٹہ لگا لیتے ہو کہ پتہ نہیں ہوتا کہ تقریر نویس نے لکھ کے کیا دیا ہے اس لئے میں مشورہ دیتا ہوں پھر فیٹ اپ کا میں ان کو ذرا سمجھاتا ہوں میں مشورہ یہ دیتا ہوں جناب چیئرمین کہ پہلے میں نے تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا آج جب انہوں نے میوچول لیگل اسسٹن کو اس ٹیڈیشن سے ملا دیا تو فاروق نائف صاحب بیٹے ہیں ان سے زیادہ ٹیویشن لیا کرے تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو پھر میں اب میں آتا ہوں فیٹ اپ کیوں پر یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں فیٹ اپ کیوں پر جناب چیئرمین یہ کیا بات کر رہی تھے ذرا کون کو بتائیں پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لیسٹ اور گریلیسٹ میں کیوں گیا ہے کون کو بتا دو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پاکستان پہلی دفعہ بلیک لیسٹ میں چلا گیا تھا ان کی وجہ سے پاکستان پاکستان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نا اہلوں کی وجہ سے آج گریلیسٹ میں موجود ہیں لیکن یہ جو بل آج پاس ہوا اس کے اوپر انہوں نے کیا مطالبات سامنے رکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو دوسرا کیا مطالبتہ ان کا کہ آپ اس سے کرپشن کا لفظ جو ہے اس کو ہٹا دو اب اس کا کیا مطلب ہے جنابی چیرمن ہمارے پاکستان کی ہمارے ہمارے پاکستان کی ہمارے ملک کی جنابی چیرمن اگر یہ جتنا بھی شور کریں گے میں نے اپنی تقریر پوری کرنی ہے ان میں سے پھر کوئی یہاں پہ بات نہیں کر سکے گا میں تو کرنوں گا یہ نہیں کر سکے گا جی آپ کنٹینیو کریں مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں چیرمن صاحب میں تو بات کرنوں گا یہ بات نہیں کر سکیں گے نو کروس ٹاک اس کے بعد مولانا حسد صاحب تقریر کرنی ہے تاکہ جلدی جلدی مراد صاحب بھی تقریر کریں جی مراد صاحب یہ جنابی چیرمن موصوب چیرمن صاحب چیرمن صاحب جی چیرمن صاحب ابھی موصوب نے بڑے سوالات اٹھائی تھی ابھی تو میں نے فیٹ اپ کا ان کا جو انا رو پلس تھا اس کا جواب دینا تھا وہ چلے گئے میں 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 کھولا پٹیل صاحب تشریف رکھیں پٹیل صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں آغا صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی مراد صاحب چیرمن صاحب تشریف رکھیں پلیز آغا صاحب تشریف رکھیں جی مراد صاحب چیرمین صاحب میں پھر سی ریپیٹ کر دوں میں تو ان کے شور میں بھی بات کرلوں گا کہ میں ان کے لیڈر کی طرح بگوڑا نہیں ہوں کہ یہاں سے باتتا ہوں میں اس میں بات کروں گا ٹھیک ہے یہ بات نہیں کر سکیں گے یہ بات نہیں کر سکیں گے یہ بات نہیں کر سکیں گے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے روز گالی ہی دے سکتے ہیں تشریف رکھیں پٹیل صاحب تشریف رکھیں پٹیل صاحب تشریف رکھیں معاول خراب آپ لوگ کر رہے ہیں پٹیل صاحب جی جی مراد صاحب جی مراد صاحب جی مراد صاحب پلیس غیر مناسب الفاظ استعمال نہ کریں اور اس کا معاول خراب نہ کریں تشریف رکھیں جی مراد صاحب آپ تقریر کریں مراد صاحب آپ تقریر کریں بغیرات جناب آغا صاحب بغیرات انسان جنابی چیرمن تشریف رکھیں آپ لوگ اسد میں مرسایب کا تقریر نہیں سننا چاہتے بعد میں اس کا معوض خراب نہ کریں تشریف رکھیں جی مراد صاحب چیرمین صاحب میں آگا صاحب بیٹھ جائیں جی آگا صاحب تشریف رکھیں جی مراد صاحب جنابی چیرمین میری اتنی سے گزارش ہے میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں آپ کے شور میں بھی اپنی بات کر سکتا ہوں لیکن نہ آپ کی طرح بھاگوں گا اور نہ آپ کو پھر بات کرنے دوں گا لیکن ایک مطالبہ کرتا ہوں جنابی چیرمین تھوڑا سا ان کا مائک آن کر کے ان کی یہ اصلیت دنیا کو تو دکھا دے کہ ہم یہاں پہ ایک ایک گنڈا ان کی تقریریں سنیں ان کے پھر الفاظ دے کے ان کا جو لیڈر خود یہاں سے باگیا ایسے غلاموں کو چھوڑ کے گالیوں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ ان کی تربیت ہے جنابی چیرمین رفیولہ رفیولہ جی مراد صاحب تقریر کریں تشریف رکھیں آقا صاحب تشریف رکھیں آقا صاحب تشریف رکھیں آقا صاحب تشریف رکھیں آس کا معاول خراب نہ کریں جی جی مراد صاحب جی جنابی چیرمین آپ اپنی اتحادیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی نے بات کرنی ہے جائیو آئی آپ کی اتحادی آپ کے ساتھ انہوں نے بات کرنی ہے ان کا ٹائم آپ لے رہے ہیں مراد صاحب آپ کنٹیلیو کریں پلیز آپ آپ کو آپ پارلیمان کے ممبر ہیں ایسی باتیں نہ کریں اس کا معاول خراب نہ کریں اس کے بعد مولانا عصد صاحب نے تقریر کرنی ہے خاموشی سے بدل سنو جی جی مراد صاحب میں بات کر رہا تھا کہ فیٹ اپ کے عوالے سے انہوں نے آج کی جو قانون سازی ہوئی ہے کیا ہو گیا جی مراد صاحب آپ تقریر کریں جو فیٹ اپ کے عوالے سے آج قانون سازی ہوئی ہے قوم کو ذرا بتا دے کہ ان کی طرف سے دو مطالبات سامنے آئے تھے ایک یہ کہ اس سے منی لانڈرنگ کو ہٹا دیا جائے دوسرا یہ کہ کرپشن کا لفظ بھی ہٹا دیا جائے اب ذرا اس کی اوپر آتے ہیں جناب سپیکر کہ یہ منی لانڈرنگ اگر اگر آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ملک کو لوٹا ہے منی لانڈرنگ کی ہے نہ سے پاکستانی قوم کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ فیٹ اپ کی گریلیسٹ کی تلوار بھی آپ کے منی لانڈرنگ اور کرپشن کی ورائے سے پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر بلیلیسٹ میں جاتا ہے تو جائے آپ کے ساتھ کمپروائز ہو نہیں ہوگا جنابی چیرمنٹ صاحب رائے صاحب تشریف رکھیں رائے صاحب ان کو سپیچ کرنے دیں رائے صاحب انٹرپ نہ کریں پلیز تشریف رائے صاحب آپ اگر تشریف رکھیں مراد صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں پھر اصد محمود صاحب نے کرنی ہے جی جی مراد صاحب جی مراد صاحب کنٹینیو کریں جی جی سن لیں ان کو جی جی رائے صاحب سن لیں جی ان کو اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا جی مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں میں میرا صاحب انٹرپٹ نہ کریں پلیز انٹرپٹ نہ کریں تاکہ وہ اپنی سپیچ کمپلیٹ کر سکے جی جی چیرمین صاحب اس سے پہلے اس سے پہلے بھی فیٹ اپ کی لیجسلیشن تھی اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی فیٹ اپ کی لیجسلیشن تھی اور یہ جو اپنی طرف سے ملے کے آئے تھے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تو آپ کے شروع میں بھی آپ کی لیڈر کی طرح بگوڑا نہیں ہوں کہ باگ جاؤں گا مراد صاحب میں میں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ پرچے پھی نہیں آیا کہ پرچے لے رہا کے آ گیا کہ میں چیرمین بن گیا اور نہ میں آپ کی طرح غلام ہوں کہ اس کو لیڈر تسلیم کر لو مراد صاحب وہ کون سا طریقہ ہے دیکھیں دونوں طرف آپ اس کا معل خراب نہ کریں تشریف رکھیں معزز راکین تشریف رکھیں تشریف رکھیں آغا صاحب تشریف رکھیں آغا صاحب تشریف جی مجھے مجھے چیرمین صاحب مجھے چیرمین صاحب میرا کوئی کوئی نقصان نہیں ہو رہا میں پھر ان کو اسی طرح جواب دوں گا یہ نہیں چاہتے کہ قوم کو اگر میں ان کے این آر او پلس کا ریکارڈ دکھا دوں کہ انہوں نے فیٹ اپ کیلئے کیا شرط لگائی تھی انہوں نے شرط لگائی تھی کہ ننان میں کروڑ ننان میں لاک ننان میں ہزار نو سو ننان میں تک چوری حلال ہو انہوں نے دوسری شرط لگائی تھی کہ جو جو پاکستان سے باہر ان کے احساسے جاہدادے بنی ہوئی ہے جو فیک ایکاونٹس ہیں وہ کیس ختم ہو جنابی چیرمین نہیں مانا گیا ان کی بات اور میں میں اللہ کا اللہ کا لاک لاک شکر ہے جی مراد صاحب آپ سپیچ کریں جنابی چیرمین مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا میں تو تین گھنٹی بھی شور میں بول لوں گا یہ نہیں بور سکیں گے میری گزارش ہے اپوزیشن ارکان سے کہ خاموشی اختیار کریں تاکہ جلدی میں سپیچ کمپلیٹ کریں جی مراد صاحب جی مراد صاحب ایسی الفاظ استعمار نہ کریں شگفتہ جمعانی صاحب تشریف رکھیں آپ جی مراد صاحب جی مراد صاحب یہ کوئی ہے آپ اس کی بات سنیں پھر اصد صاحب بات کریں اس طرح نہیں ہوگا اصد صاحب پہلے بات کریں گے تو پھر ہوگا جی اصد صاحب جی مراد صاحب کمپلیٹ کریں میں کس میں کمپلیٹ کریں آوز کا معاول خراب نہ کریں جی جی مراد صاحب چیرمن صاحب میں اپنی بات آرام سے ایک ایک چیز کا جواب تب دوں گا جب یہ لوگ سنیں گے تاکہ ان کا اصل چہرہ میں قوم اصل چہرہ قوم تک دکھا سکوں دلیل سے بات سن لے پانچ منٹ سن لے پانچ منٹ میں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے قوم کے سامنے فیٹ اپ کے جو لیجسلیشن ہو رہی تھی ملک کیلئے ہیں انہوں نے کیا شرائط رکھے تھے وہ بات انہوں نے سننی نہیں ہے اوہ گلام لوگوں وہاں پہ وہ بچہ بیٹا ہوا ہے یہاں سے آپ کو کہتا ہے گالیا دو آپ کا کوئی اپنا خاندان کوئی بیوی بچے نہیں ہیں وہ نہیں سنتے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے گھر والی یہ چیزیں نہیں سنتے کیا گلام ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے گالیا دو اور یہ گالیا دینے کے لیے بیٹ جائتے ہیں جنابی چیرمن زرہ مائیک ان کا آن کر لے تاکہ ان کی یہ گالیا قوم سن سکے اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو میں ہاؤس پر روگ کر دیتا ہوں اگر آپ نے خاموش نہیں رکھنا مرسیز رہ جائیں گے جی بتائیں پہلے کمپلیٹ کرنے دیں میں صبح تک بیٹھنے کو تیار ہوں آپ کی بات سنوں گا لیکن بیٹھ دیں گے تشریف رکھیں جی مرا صاحب کمپلیٹ کریں گے بلکل ٹھیک ہے چرمن صاحب جی مرا صاحب جی چرمن صاحب میں پانچ منٹ کے اندر اپنی بات سمیت لیتا ہوں ماحولوں نہیں آپ شور کریں گے آپ اپنی اتیادوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں مجھے کیا نقصان ہے میں تو دو گھنٹی بھی بول سکتا ہوں جی جنابی چرمن صاحب میں پہلے آج کی بلکلہ والے سے دو موٹی چیز ہے قوم کو جی مرا صاحب آپ بولیں گے آپ لوگ نامناسب الفاظ استعمال نہ کریں یہ آنس کے لیے اچھی بات نہیں ہے جنابی چیرمن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ مائک میں قوم کو سنائیں جی 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 مولانے آسد محمود صاحب جی 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 آپ تقریر کریں گے جی چرمن صاحب میں بات کرنوں گا لیکن جو یہاں پہ ان کا جو باہر یہاں پہ لوگی میں خود باگیا اور یہ جو گائیوں دینے کے لئے لوگوں کو چھوڑا ہے یہ لوگ آغا صاحب میرے خیال میں میں پرو روک کر جیتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ میں کھڑا ہوں اور آپ لوگ گائیوں دو جی جی مولان صاحب آپ کنٹنیو کریں میں چیرمن صاحب بات کر لوں گا لیکن آپ پانچ منٹ تو خاموشی سے بات کرنی دیں پانچ منٹ بات سنیں جی مہربانی کریں جی آپ کو تقریر نہیں کرے جو بھی ہے بس کی کوئی بھی تقریر نہیں کرے گا سیسی کی تقریر ہم نہیں کنے گئے ساتھ نے بول دیا بہت بول دیا جی 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 مراد صاحب جی جی چیرمن صاحب چیرمن صاحب میں پانچ منٹ آپ کا کہا ہے کہ پانچ منٹ کی خاموشی ہوں میں اپنی باتیں سینیٹر ربینہ خالد صاحبہ پلیز سن لیں ہمیشہ آپ کی مرضی تائم آپ مولانا حسد صاحب کا پھر میں روک کر دوں گا سیشن جی جی مراد صاحب جی جی فیصل صاحب پلیز جی جی چیرمن صاحب جی مراد جی چیرمن صاحب میں پہلے ان کے یہ جو ابھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں دو جملوں میں میں بھی جواب دوں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو ان کا سینئر ترین یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹے ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کروگے بار بار اٹھ کے تو یہاں پہ کوئی جو پیچھے بیٹے ہوئے ہیں ہم نے جو لوگ پالے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس قسم کے جواب دیں گے جنابی چیرمن میں ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پی بھی ہمارے بہت سارے عراقین اگر آپ نے اس قسم کی زبان کو سمجھنا ہے میں سب کو کہہ دوں گا اسی زبان میں آپ کو جواب ملے گا بھی پھر برداشت نہیں کر پاؤگے برداشت نہیں کر پاؤگے دوسری بات دوسری بات جی جی دوسری بات جنابی چیرمن اگر یہ جتنی بھی کوشش کرے کہ میں ان کے اس لہجے کے میار پہ آ جاؤں میں نے اس لیول پہ آنا ہی نہیں ہے مجھے پتہ کہ آپ کتنا گر سکتے ہیں نمبر تین نمبر تین جناب مہربانی کرے حکومتی ارکان بھی مراد صاحب کو بات کرنے دیں جی جی مراد صاحب نمبر تین جنابی چیرمن کہ یہاں پہ حضر کسی میں دم ہے نا تو پھر بات کر کے دکھا دینا مہر جائیں جناب تشریف رکھیں جی مراد صاحب چیرمن صاحب میں میں تو چیرمن صاحب یہ تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ جب تک یہ ہماری بات نہیں سنیں گے اس ایوان میں تو ہم نے آپ کو بولنے نہیں دینا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزنس ایڈوائزری میں آپ کچھ تے کر کے آ جائیں گے نہیں بول سکیں گے نہیں تے کر سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری چیرمن صاحب میں آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو ایک اور چیز چیرمن صاحب یہ یہ جو آپ لوگ اس طرح اگر کوئی یہاں پہ بات کر لے ہم دلیل سے میں لیجسلیکشن کی بات کر رہا ہوں فیٹر کی آپ وہاں سے گالیا دے دیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی نقصان ہے مجھے کوئی نقصان نہیں آپ اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں آپ غلامی کر کے بھی اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں میں میں کوشش کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے اشزوں پر بات کر کے آپ کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آپ وہ زنجیریں خود بانچ چکے ہیں توڑنا ہی نہیں چاہتے ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں اور اب آپ چیرمن صاحب میں ایک اور چیز بھی اسے وان میں بتاؤں میں اپنی بات خاموشی میں ہی کروں گا پھر اس کے اوپر میں اسی قسم کی باتیں کروں گا تب تک جب آپ ماحول سازگار نہیں ہوتا آپ نے اگر جو یہاں پہ آپ کا پرچی والا چیرمن ہے اگر یہ کسی کو یہاں پہ دھمکیا دے کے پڑھ کے مار کے رکٹہ لگا کے یہاں پہ پگڑیا اچھا کے بات کر کے یہاں سے باگ جائے گا اور آپ یہ سمجھتے کہ میں نے پیچھے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوگا مراد صاحب آپ بھی اپنی تقریر کریں جی جی مراد صاحب جی مراد صاحب بلکل چیرمن صاحب یہاں پہ ہمارے عراقین یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک عام عام آواز بھی آتی باتوں کا اس کے کان میں بھی کچھ آ جاتا ہے اپوزیشن لیڈر کے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا اور بیٹھ جاتا کہ میں نے ایسی بات نہیں کرنی ربینہ خالد صاحب ٹائم نہیں ہے مولان صاحب نے بات کرنے جی مراد صاحب جنابی چیرمن میں آتا ہوں فیٹ اپ کے اوپر یہ فیٹ اپ میں جی آپ فیٹ اپ پہ بات کرنے دیں جی 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 مراد صاحب جنابی چیرمن یہ فیٹ اپ کی بل میں انہوں نے ایسے کیا چیزیں وہ بل دیا تھا کہ جیسے میں فیٹ اپ کا نام لے رہتا ہوں وہاں پہ گالیا اور شور شور ہو جاتا ہے جنابی چیرمن انہوں نے جو بل دیا تھا میں الحمدللہ جنابی چیرمن یہاں پہ وہ لوگ بھی میرے سامنے گفتگو کرنے ہیں جو ہم میرے سامنے منت ہے کر کہ یہاں پہ آتے تھے کہ ہمارا چیرمن بات کر رہا ہے خدا کیلئے آپ یہ تقریب بات میں کر لیجئے گا مات کرنا وہ بھی آپ کے آوازیں سنا رہے ہیں جنابی چیرمن وہ بھی بات کر رہے ہیں میں دونوں جانب کے اراکین سے گزارش کرتا ہوں کہ معاول کو سازگار کریں ایک دوسری کی بات سنیں آپ فیٹ اپ پہ بات کریں مراد صاحب مراد صاحب فیٹ اپ بل پہ بات کر لیں تو آپ کے دونوں پر طرف سے اراکین جانے چود رہے ہیں جب تک دیویڈ کا پتہ نہیں چلے گا تب تک باپ نہیں بنے گا یہ کون ہے یہ دیویڈ پٹک جی چیرمن صاحب جی مراد صاحب جی چیرمن صاحب میں یہ کہ ایک منٹ جی 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 فیصل صاحب خاموش دیو جی مراد صاحب ہم یہ سوال کر رہے تھے ہم یہ جی مراد ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے جب فیٹ اپ ملک کیلئے لیجسلیشن ہو رہی تھی جب ملک کیلئے لیجسلیشن ہو رہی تھی تو چیرمن صاحب ذرا قوم کو بتا دے کہ انہوں نے ایک ڈراب اور ایک بلے کے سامنے لے کے آئے اور اس میں کیا چیزیں تھی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا اینارو ہم نے کم مانگے اینارو لکھے دے دیا لکھے دے دیا کہ یہ اینارو چاہیے ہمارے کیسز ختم کر دے لکھے دے دیا کہ جو زرداری کا فیق اکاؤنٹس والا زرداری کا زرداری کا فیق اکاؤنٹس والا کیس چل رہا ہے اس کو ختم کر دے تو پھر اس کے بعد لیجسٹیشن ہوگی لکھے دے دیا تو شہباز شریف کا ٹیٹی والا کیس چل رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن کی یہاں پہ کمیشن لیا ملسے باہر پیسہ بیچا منی لانڈرنگ کر کے اب آج بھی کہہ رہے تھے کہ منی لانڈرنگ ہٹا دو منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ٹیٹی کے ذریعے پاکستان بیچا اور پھر یہاں پہ جو شاہ خرچیا ہوئے آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہٹا دے ننانمے کروڑ ننانمے لاکھ ننانمے ہزار نو سو ننانمے کی چوری بھی ان کو مواف کر دے ایک اور چیز بھی سامنے لے کے آئے کہ انڈس سو ننانمے سے پہلے جو کیسز ہے اس کو ختم کر دے کہ رمضان شگر ملو اور باقی کیسز بھی مواف ہو جائے پلیز باتیں نہ کریں جی 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 مراد صاحب یہ کون ہے جی مراد صاحب جی چیرمین صاحب جی چیرمین صاحب جی اگر آپ خاموش ہیں آپ بولیں چیرمین صاحب اگر آپ ان سے بات کر لیں ان کو خاموش کر رہے جس طرح پوزیشن مہربانی کریں جناب خاموشی اختیار کر رہے ابھی خاموش ہیں جی آپ بولیں جی جی مراد صاحب جی مراد صاحب آپ ایسی کہہ رہے کہ وہ خاموش ہیں ان کو حکم ملا ہے غلام کبھی خاموش ہو سکتے ہیں ایک پرچی والا آیا مراد صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں تقریر کریں جی ایک پرچی والا آیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں یہ سارے سر تسلیم خم کر کے بیٹھ کے ابھی وہ جب یہاں سے نکلتے ہیں ان کو پرچی تمارے تاکی گالیا دو یہ گالیا شروع کر دیتے ہیں کوئی اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے کوئی اپنے لوگوں کی اپنی عزت پر ہوتی ہے ان کو ان کو اس چیز کا پتا ہی نہیں ہے جی مراد صاحب جی جی چیرمین صاحب جی خاموش ہے آپ بسم اللہ کریں تقریر کریں جان چڑھائیں جی جی مراد صاحب جی چیرمین صاحب دوسری بات ہوئی تھی ایک فیٹ اپ کے حوالے سے بات ہوئی اور دوسرا ان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے بڑی بات ہوئی میں ذرا میں اس کی اوپر آتا ہوں گا آپ لوگ حکومتی ارکان بھی خاموشی اختیار کریں مراد صاحب کی تقریر سے جنابی چیرمین کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو میں نے سٹارٹ میں ہی دو باتیں کی کہ ایک کل جب ہم یوم استحصال منا رہے تھے پوری پاکستانی قوم ملکہ وزیراعظم ملک کے تمام ادارے سینٹ مظفر آباد کی اسمبلی اور ہمارے سارے پاکستانی وہ اپنے کشمیری بہنبائیوں کے ساتھ کڑے تھے دو رہنما قلب غائب تھے ایک اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور دوسرا وہ جو ابھی وی پلیز نو کلاس ٹاکس اس طرح کی الفاظ نہ کریں ماہوال خراب ہو جاتا ہے اب اکہ صاحب ایسی انخواست نہیں ہے اب 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 مجلس شورہ پرلیمت مجلس شورہ پرلیمت